دعا زہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ آہد اللہ السمد لم یا لد ولم جودت ولم یا کلہو کفاً آہد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل دروس سارے حضرات پڑھو مولادی ذاتِ بلند آباسِ نام اللہم صلی اللہ نعرہ تقبیر سارے بولو جی نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سلوات آل محمد دروس سارے حضرات محبت نال بلند آباسِ نال سلوات پڑھو اللہم حجتِ خدا دیامد آل سہتو سلامتی واسطے سارے حضرات دروس پڑھو ملکے بلند آباسِ نام صلی اللہ خشنودی جنابِ سیدہ واسطے بھی سارے حضرات محبت نال سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ سمیل علیم من شیطان اللہ بسم اللہ رحمان الرحیم سلامت پڑھو سلام علیم ودائی ودائی انے لاللہ بیسنی ہی وصی راج منی را دروس پڑھو مولادی ذات سارے حضرات ربائی پیش کر رہے ہیں سب مومنوں پہ فرض ولایت علی کی ہے سلامت رہو عباد رہو سب مومنوں پہ فرض ولایت علی کی ہے اسلام کو ہمیشہ ضرورت علی کی ہے سلامت رہو پڑھے کے درات شریف فرماؤ نیاز مولاد ربائی تے پوری توجہ نہ طالبان سب مومنوں پہ فرض ولایت علی کی ہے اسلام کو ہمیشہ ضرورت علی کی ہے دنیا میں کیسے کوئی ہو ہمشان مرتضی کائنا سے بلند تو ضربت علی کی ہے عباد رہو سلامت رہو سلوات پڑھو مولادی ذات سارے حضرات صلی اللہ محمد ماشاءاللہ جتنے حضرات شریف فرماؤ ذرا بلند آواد نال صلوات پڑھو سنی اللہ اللہ صلی اللہ محمد ایک ربایوں اور پیش کرنا چاہنا پڑھو لکھے حضرات شریف فرماؤ میرے تو بڑے بلند اللہ اس تو زیادہ وفتح اور بلندی عطا فرمائے خدا کا تذکرہ جو ہے وہ پیغمبر کی باتیں ہیں خدا کا تذکرہ جو ہے وہ پیغمبر کی باتیں ہیں ہوئی محراج کی شاب جو وہ سب حیدر کی باتیں ہیں جسے اسلام کہتے ہو جھلک ہے ان کی سیرت کی جسے قرآن کہتے ہو وہ ان کے گھر کی باتیں ہیں آباد رہو سلام اترا یاد دعائے کہ میرا مالک مجلس سلام اپنی دربارش قبول فرمائے بانی آندی محنت خرچ خراجات ذات ترین علماء کرام دی پڑائی جناب سیدہ قبول فرمائے جتنے بھی ممنین تشریف لائین مالک سب دا تورا قبول فرمائے سیدہ باد شام دی صفح مات مد شائی جناب سیدہ امام زمانہ سرکار قبول فرمائے ساڑھ تورا بانی مجلس جتنے بھی مرہومین ہیں مالک ذکر پاک دست کا ترچہ بلند فرمائے میرا مالک ساڑھ بارویں آقد ظہور جلد جلد فرمائے تمام منین مالک کائنات کرب مولد زیارت و مشر فرمائے سارے ازرات بلند آواز صلوات پڑو اللہ توجہ حیر سامین محترم میرا واجب سادات اور غیر سادات شیعہ سنی بائی دونوں تشریف فرماؤ سرکار دو عالم دا فرمان ہے ذکر و علی دا ذکر عبادت ہے سرکار مہند علی دا ذکر ایسا ذکر ہے جڑا صرف علی دا ذکر ای نہیں میں محمد دا ذکر ہے اور میں محمد دا اللہ دا ذکر ہے اور اللہ دا ذکر عبادت ہے سرکار مہند جس گھر اچھ ذکر علی ہوئے او گھر بابرکت ہے جس قوم اچھ علی دا ذکر ہوئے او قوم بابرکت ہے جس شہر اچھ علی دا ذکر ہوئے ہو شہر بابرکت ہے جس ملک کے چلی دا ذکر ہوئے ہو ملک بابرکت ہے توجہ ہے سامین محترام بس تھوڑی دیر اس تو بعد میں فوراں کسیدہ پڑھنا چاہنا زیادہ طول تقریب نہیں سرکار مہندین وہ گھار بابرکت ہے جس گھار چلی دا ذکر ہوئے وہ مسجد بابرکت ہے جس مسجد چلی دا ذکر ہوئے سرکار مہندین جس گھار چلی دا ذکر نہیں جس دیل چلی دا ذکر نہیں ہو پتھر ہے بڑی توجہ جس دلے چلی نہیں پتھر ہے جس گھارے چلی نہیں کبار خانہ ہے جس کعبے چلی نہیں ویرانہ ہے بڑی توجہ تو یاد رکھنا شیعہ سنبائی دونوں تشریف فرماؤ علی دا ذکر ایسا ذکر ہے سرکان مہدن علی دا ذکر میں محمد دا ذکر میں محمد دا ذکر اللہ دا ذکر تو ہر دورچ علی دا ذکر کا نواز سے اللہ نے کوئی نہ کوئی ایسے ملنگ بیجے ایسے موالیاں نے حیدر کررار بیجے جنہ دا پوری کائنات اچھ مثال ہی نہیں مل دی اسی طرح ہی نا جی تو میں بس ایک یا دو جملے آکے پھر میں قصیدہ پڑھنا چاہنا پڑھے لکھے حضرات شریف فرماؤ ایک درود پڑھ لاؤں سارے حضرات سرکات حضرات بلندہ وعدنال اللہ امام صلی اللہ ایک نارہ بھی سرام مرشد علی دنادہ بلندہ وعدنال تو میرے واجب الاترام صدات اور غیر صدات شیعہ سنبائی مدوہنو مخاتم کر کے پردہ رہنا اللہ نے ہر دورچ محمد بھی بھیجے علی بھی بھیجے ہر دورچ ہر قوم واسطے رہنما بھیجے رہبر بھیجے تو یاد اکنا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ خطاب مشترک نہیں ہوندہ صفت مشترک ہو سنگ دی حضرت آدم علیہ السلام دا خطاب کیا ہے صفی اللہ حضرت نو علیہ السلام دا خطاب کیا ہے نجی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا خطاب کیا ہے قلیم اللہ حضرت رسول پاگ دا خطاب کیا ہے حبیب اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خطاب بھی حبیب اللہ ہے مگر یاد اکنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھ اور حضرت رسول پاگ اچھ زمین و آسمان دا فرق ہے توجہ ایسا مینہ محترم حضرت رسول پاگ دا خطاب کیا ہے حبیب اللہ خطاب مشترک نہیں ہوں دا صفت مشترک ہو سنگدی تو تواردت میرے مرشد علی دا نام کیا ہے خطاب کیا ہے سرکار دا امیر المومنین جدو اللہ نے حکم لتا ہے نبیانو بھی امیر المومنین نہ خواہو تو پھر کسے غیر معصوم نو کیا حق ہے کہ امیر المومنین اخواہ لوے توجہ ہے جیسا رہاں دی تو بس میں ایک جمرہ آکے پھر فوراں کسیدہ پڑھنا چاہنا آپ پڑھے لکے حضرت شریف فرماؤ ذرا تھکے تھکے منمعلوم ہو رہے ہو مگر تھکاوت محسوس نہیں کرنی بہترین کسیدہ میں شہدادہ دی شاندہ پڑھنا چاہنا ایک بلند آوازنال ایک سلوات پڑھنا ہوں سے قاضید آؤ بھئی کسیدہ دا موضوع ہے شہدادہ علیہ السلام کافی عرصے دے بعد توڑے چہریں دی جارت ہوئی تو میں ارزہ کر رہے ہیں توحید بھی حیران ہے اس نسرت دیم پر توحید بھی حیران ہے اس نسرت دیم پر معصوم علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے توحید بھی حیران ہے اس نسرت دیم پر معصوم علی دشت میں بولا میرنال کیا کرنے چلا ہے ارے پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا علی اسگار اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے سلامت رہو آباد رہو نہایت بازم اللہ تعالی بھائی بکار تشریف فرمائے قصید دنیا دا ایک بہت پیارا جنام بہت خوبصورت نام میرے اور تواڑے حردل عزیز سرکار سید شفقت محسن قادمی صاحب ساڑے درمیان اچھ نہیں اگر اسی ہیں تقریباً انہوں سن سن کے ذاکر بن گئے ہیں تو آل محمد ذکر پاک دا صدقہ انہوں دے درجات بلاند فرمائے تو یہ بھی انہوں دے شگیردین میں چوری شجر صاحب دے شگیردان وہ سارے بزرگ ساڑے درمیان اچھ مجود ہیں وہ ایک ہی ایک جماعت دے وہ ممبر ہیں مالک جتنے بھی ذاکرین علماء کرام دنیا تو چلے گئے ان مالکو نہ دے درجات بلاند فرماؤن تو میرے بزرگ سادات اور غیر سادات قصیدہ دا موضوع ہے شہزادہ علیہ السلام اس موضوع تے بہترین لکھیا ہویا قصیدہ جناب لوں میں سنا ونہ چاہنا بلاند فرماؤن ایک سلوات پڑھ رہا ہوتے میں قصیدہ شروع کرنی اللہم سلی اللہم ایک نعرب اسلام مرشد علی دناندہ بلاند آوازنال دروس سارے حضرات پڑھ رہا ہوں مولادی ذات بلاند آوازنال اسلام کی حیات ہے اسیر کے ہاتھ میں اسلام کی حیات ہے اس گھر کے ہاتھ میں اسلام کی حیات ہے اس گھر کے ہاتھ میں اسلام کی حیات ہے اس گھر کے ہاتھ میں اسلام کی حیات ہے اس گھر کے ہاتھ میں اسلام کی حیات ہے اس گھر کے ہاتھ میں اسلام کی حیات ہے اس گھر کے ہاتھ میں اسلام کی حیات ہے اس گھر کے ہاتھ میں اسلام کی حیات ہے بار بار آخری اسلام کی حیات ہے حیات حسن زدگی نوں اسلام کی حیات ہے اس گھر کے ہاتھ میں اسلام کی حیات ہے اس گھر کے ہاتھ میں دارین کی نجات ہے اس گھر کے ہاتھ میں سلامت رہو جی آب آد رہو کیا کہنے تو اٹھے سننے دے سلامت رہو جی آب آد رہو سلامت رہو غازی رنگلاو بہت شکریہ توجہ دا تھا لہو پڑھ لے کے ذرا تشریف فرماؤ کچھ بندے آہ دیں جو توڑے مرشاد علی مولا فلان کا مباوہ جی کر سنگ دیں فلان ہی کر سنگ دیں فلان کر سنگ دیں فلان بلکل نہیں کر سنگ دیں فلان کر سنگ دیں فلان تے بلکل ہی نہیں کر سنگ دیں جیرے بندے گل نہ کر دیں انہاں لوگانو مخاطبوں کے شیران کریں شیرت پوری توجہ حیدر کے ایک یار پی تقرار مت کرو حیدر کے ایک یار پی تقرار مت کرو حیدر کے ایک یار پی تقرار مت کرو تکھلی کے کائنات ہے اس گھر کے ہاتھ میں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے جی کیا کہنے صدا وزیر بہت مربانی غازی نگلا نہا شکریہ توجہ دار طالبان دس محرم والے دن حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزاد نوچھایا شہزاد عرض کیتی بابا جان میں بھی بیندان اچھونجنا چاہنا حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیتی میرا لال چھے مہین نیدہ ہیں کیا کرے سے جڑا بھی گیا کوئی تلوار لے کے کوئی نیدہ لے کے کوئی تیر چاہ کے آوازی بابا بے شک میں چھے مہین نیدہ مگر میں ایو جا کم کرنا ہے جڑا نبیہ کھولو نہیں ہویا بڑی توجہو جڑا رسول نہیں کر سنگے میرا لال کیا کرے سے شہزادہ مطمن ہو کے امام دے پاسے وے کے گھلکڑی کی دیئے پوری توجہو جس سے یزیدیت کی رگے کہا کہ دلگے میں جس سے یزیدیت کی رگے کہا کہ دلگے میں جس سے یزیدیت کی رگے کاٹ دوں گا میں سبر و رضا کی دھات ہے اسگر کے ہاتھ میں سبحان اللہ جس سے یزیدیت کی رگے کہا کہ دلگے میں سبر و رضا کی دھات ہے اسگر کے ہاتھ میں جویں ہاتھ بلند کر کے ہی دری بھئی کسیدے دا آخری شیر ہے بھئی بھکار تھوڑے تو رہ کے آخری محمد تک نہایت توجہو دا تالبان ہار دورے چلانے محمد بھی بیجے علی بھی بیجے مگر میدانِ کربلا دینچ رہے محمد کونے اس دور دا علی کونے شیر تے پوری توجہو یہ کربلا ہے یا کہ ہے مندر غدیر کا یہ کربلا ہے یا کہ ہے مندر غدیر کا شعبیر کا جو ہاتھ ہے اسگر کے ہاتھ میں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے جی یا علیہ السلام مہربانے جی سدوہ سرو اللہم صلی اللہ علیہ محمد ایک کسیدہ سرکار غازی پاردیشان باب الحوائج اچھا جی ضرور اشنا اچھا جی مہربانے شکریہ جی شکریہ اللہ پاک سلامت رکھے جی کسیدہ دا موضوع ہے اٹھاوی رجب نو زہرات دے چند مدینہ چھوڑے آٹھ یا نو ذالہ جنو سرکار مکہ چاہے مکہ چاہ کے سرکارے امام صلی اللہ علیہ وسلم نو جسے لے پتہ لگا کچھ لوگ میں نو قتل کرن دا ارادہ رکھ دیں حضرت عباس آئے دے کیا دن مولا خاموش کیوں ہو سرکار مہندینے تھے کچھ لوگ میں نو قتل کرن دا ارادہ رکھ دیں حاجیاں دے لباس اچھ میں نو قتل کرن چاہن دیں خنجر ترواراں لے کے چھپا کے لے تے مولا میرے واسطے حکم سرکار مہندین عباس تو قابدی چھاتے کلو کے خطبہ پھاڑا توجہ رہے جی جیڑا غازی سرکار نے خطبہ پڑھے سناوا ہوں خطبہ کسیدہ دے شکل اچھ دروس سارے حضرات پڑھ رہا ہوں میں کسیدہ شروع کر رہا ہوں اللہم صلی اللہم کلم تاریخ نے کیسا پرکیف منظر لکھا ہے 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 کیسا پرکیف منظر لکھا ہے اللہ جانے اگلی سطر تے کون بولے کون نہ بولے یاد مولا فردی ثانی تے پوری توجہ دے طالبہ کیسا پر قیم من رل لکھا ہے کعبہ ممبر بنا کعبہ ممبر بنا مولا غادی نے خطبہ دیا ہے سلامت رہو آباد رہو آباد رہو صدا وسیر رہو یا علی بہت شکریہ صدا وسیر رہو حضرت عباس نے توڑی تے میرے مرشد حضرت عباس نے خطبہ شروع کی تا سرکار خطبہ پردی آرین پردی آرین ایک حاجیاں دے لباس اچھا جی سامنے آ گیا دیکھ یاد ہے ساڑی نہ جنگ کرنا چاہنا ہے جنگ کر جسلے جنگ دا نام آئے علی دا شیر بچڑا اچھا جی ان مقاطبوں کے سرکار دے کے فرمین دے اگر 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 لڑنے کا مجھ کو ملے بچن چن کے مغرور سر کاٹ دو عباد رہو بولو بولو نیازم علیہ اللہ نے جنہوں زبانہ تا کی تھی ہیں حیدری صدوز دے رہو دو لفظ آرین ایک ہے بیت اور دوسرا ہے طائر بیت اور طائر زینچرے حضرت عباس علی دا شیر بچڑا اچھا جن مقاطبوں کے سرکار کے آدھے ہیں اگر ایلن لڑنے کا مجھ کو ملے میں چن چن کے مغرور سار کا ہاتھ دوں اگر ایلن لڑنے کا مجھ کو ملے میں چن چن کے مغرور سار کا ہاتھ دوں چلاؤں ذلبکار میں ذرا میں بیعت کے تائے کے پر کاٹ دوں اگر ایلن لڑنے کا مجھ کو ملے میں چن چن کے مغرور سار کا ہاتھ دوں چلاؤں ذلبکار میں ذرا میں بیعت کے تائے کے پر کاٹ دوں پر میں پابند ہوں پر میں پابند ہوں ورن چند لاکھ کی فوج کیا ہے سلامت رہو عباد رہو عباد رہو سدہ وزدہ رہو دو میں ہاتھ بلند کر کے حیدر ہی مربانی مربانی او بندہ آیا ہی نہیں جڑا وغیر بھئی شیر تنا بولیا شیر ہی تنا بولان دے قادمی حومت دینیت نال سید حومت دینیت نال بابا جی توجہ دا تھا جسل سرکار نے خطبہ شروع کی تا سرکار پر دے آرین پر دے آرین یہ بندہ کھڑا ہو گیا دیکھ کے آدھے اچھا اپنا تعرف کروا تیرا حسب نصب کیا ہے جدواکس حسب نصب کیا ہے علی دے شیر بچھرے دے چہرے تے جلال آیا حضرت ابباس اس حاجن مخاطبوں کے سرکار دیکھ کے فرمین دین آمینڈ ساما میں کونہ میں آدمے سے پہلے بنایا گیا دعاؤں سے مجھ تو نگایا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے جیو بہت مہربانی بہت شکریہ اگلی سطر تے نیاد مولا پوری توجہ ہو توجہ دتا بی بی امل بنین بی بی دا نام فاطمہ آئی مگر بی بی مشہور ہو گئی امل بنین یعنی بیٹوں کی ماں اور پوری ذمہ داری نعلاق بی بی سیزادی نہیں غیر سیزادی ہے مگر اس گھرانے دا کرم ایکھنے اس گھرانے دیلاج بالی ایکھنی ہے علی دا شیر بچھڑا اس حاجن مخاطبوں کے سرکار کے آدھیں نیاد میں سے پہلے بنایا گیا دعاوں سے مجھ کو مگایا گیا نیاد میں سے پہلے بنایا گیا دعاوں سے مجھ کو مگایا گیا امہ بنین کیا گوش میں میں باب الحوائج رکھایا گیا سلامت رہو سلامت رہو آباد رہو آباد رہو جیو جیو اجنی دویعت بلند کر کے ہی دری صدوازی رہو علی دا شیر بچھڑا اس حاجن مخاطبوں کے سرکار کے آدھیں نیاد میں سے پہلے بنایا گیا دعاوں سے مجھ کو مگایا گیا علم بنین کیا گوش میں مباب الحوائج رکھایا گیا کیوں کہ پہنشا کسی کیوں کہ پہنشا کسی میری جس نے وہ خیر و نساء ہے کیا کہنے کیا کہنے توالے سنن دے کیا کہنے صدوازی رہو سلامت رہو آباد رہو درود مولا دیداتے سارے ادرات پڑھو بلند آوازنال درود ایک دفعہ پھر بھی سارے ادرات مل کے بلند آوازنال پڑھو قصیدہ استاد محترم دا ایک دا ایک شیر مصطبان چاند من ذکر مصائب آل محمد سارے ادرات رہا قبول فرمائے مرواجب الاترام سادات اور گار سادات شیعہ سنے بھائی میں دوحان مخاطبوں کے پڑھتا رہنا ابن عباس مفسر قرآن بھی ہے اور بہت بڑا محدث بھی ہے یہ خود آدھا ہے جو میں اتنا بڑا مفسر قرآن اور محدث کی میں بنیا یہ آدھا ہے میں جتھے ایک دن سرکار دو عالم خجوراں کھاراں تو خجور کھا کے اس دی کٹڑی سٹھی یہ آدھا ہے میں جلدی نالو چاہ کے چوس لئی کیوں اس دے نال تھوڑا جتنا لواب دہنے رسول لگا ہویا یہ آدھا ہے اس دے اثر دے نال میں اتنا بڑا مفسر قرآن بھی بنیا اور محدث بھی بنیا میں آدھا تھوڑا جتنا لواب دہنے رسول چوس لے نال مفسر قرآن بن سنگدائے محدث بن سنگدائے تجرہ رسول دی زبان چوس کے ناتک قرآن بن جائے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے میرے مولادا زمانے تیجواب نہیں ہو میرے تو مولادا زمانے تیجواب نہیں ہو میرے مولادا مولادا زمانے تھی جواب نہیں ہو مولادا زمانے تھی جواب نہیں ہو سرکار محمد تشریف فرما سرکار خطوہ پڑھ رہے ہیں اتنے تائیں ایک منافق آ گیا صفان چیز دا چیز دا کول آ گیا سلام کر کے آدھے سرکار تو ساندھا واقی تے سلونی سلونی دا سرکار میں دن کوئی شک کے دیکھ کے آدھے مولا جڑا امام تے شک کرے اور لانتی ہوں دا میں شک نہیں کر رہا سرکار میں دن پوچھے کیوں ہیں دیکھ کے آدھے سرکار نبیان نے دعویٰ نہیں کیتا رسولہ نے دعویٰ نہیں کیتا دیکھ کے آدھے سرکار میرا حق کی سوالیں سرکار میں دن پوچھے دیکھ کے آدھے سرکار ایڈساؤ سمندر دیتا ہے دے تلے کیا ہے سرکار میں دن اگر میں داس بھی دیوہا تے تو یقین کر دوں کرنا ہے تو ہی منافق دیکھ کے آدھے مولا اگر بھی کھا دے ہو پھر تے میرا بھی حق بن دے میں یقین کر لوں اگر بھی کھا دے ہو کوفے تو سمندر میں لندہ فاصلہ ہے سرکار چشمیں زدنے چلے آئے سرکار دے ہاتھے چہسا سرکار نے اسام آریا بہترین رستہ بن گیا ادھا سمندر ایک پاسے ادھا دوسرے پاسے سرکار میں دن جاوے کھا جاوے کھا ہاتھ جوڑ کے آدھے سرکار میں کلیں وجڑیں میں جو تلے ٹھر جاواؤں تو سمندر مل جائے میرے تے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سرکار میں دن یاد رکھ ماسون دے کول بھے کے ڈری دا نہیں امام دے کول بھے کے گھبرائی دا نہیں پریشان نہیں ہوئی دا ٹھیک ہے سرکار امام آگے آگے سرکار میں دے ٹھیک ہے میں تیرے نال چل دا مگر ہی گلدہ خیار کینا میرے برابر آمینہ میرے توں آگے آمینہ میرے برابر آگیا ہو بھی غرق جڑا میرے توں آگے آگیا ہو بھی غرق ٹھیک ہے ملک ہے ناعت علی ملک آگے گے منافق بچے بچے جس لئے سمندر دیتا ہے آگئی سرکار میں دنے وہ ایک لے ہاتھ جوڑ گیا دے سرکار میں تے پوچھے آپ سمندر دیتا ہے دے تلے کیا آئے سرکار نے پھر آسا ماریا ممبر حسیندی قسم تے پھٹ گئی سمندر دی کیا ڈٹھا تو دے بڑے بڑے حوض بڑے ہوئے نظر آئے حیرانوں کیا دے سرکاریں مٹھا ہے سرکار میں دن شہد نالوں بھی زیادہ مٹھا تے سرکار تھنڈا ہے سرکار میں دن برف نالوں بھی زیادہ تھنڈا تے سرکار اجازت پھیلما علی مولا مسکرہا کیا دن اگر علی ولی دی ولائدہ اقرار ہے تے پھیلے سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی تے سرکاریں کس دی ملکیتے سرکار میں دن میرے بار میں بیٹے امام زمانہ دی ملکیت اے اس نے آکے اپنے حتہ نال تقسیم کرنے ممبر حسیندی کس ہم جلدی نال قدمہ تے اطلاق یادے سرکار توڑا جواب نہیں سرکار میں دنے جناد بلکہ انجا خم میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں او میرے نارا مار علی دی نادہ بلند آوا دینا تے جواب نہیں او میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں او میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں ہو میرے مولاد آزمانے کے جواب نہیں ہو میرے مولاد آزمانے کے جواب نہیں ہاں ملائک ذہن چاہ گئے آنکھ جہاں پھر زندگی یا نصیب ملقات یا نصیب توجر سامین محترم اللہ اور جبرین جی رب جلیل حقیقت اچھ میں کونا اور تیری حقیقت کیا ہے جبریل آدھ بارے لانتا ہانتاواناناا توں توں میں میں بڑی توجہو بڑی توجہو کہیا سالاندھا وقفہ پاک ہے پھر پوچھا جبریل ہونی ڈس آچا تیری حقیقت کیا ہے اور میری حقیقت کیا ہے جبریل پھرا دے بارے لانتا ہانتاوانانا توں توں میں میں اللہ بلان درجہ رتبہ تا فرمائے اگر علی نہ ہوتے بات تو تو میں میں تک پہنچ گئی تھی علی مولا نے جواب سنے اے کیا دن جمرین اے کیا جواب دے رہے ہیں تو تو میں 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 تلڑائی ہوں دی مولا سمجھ نہیں آ رہی کیا جوان دیوان سرکان میں نے سار سیدے جرک جبریل نے سار سیدے جرک سرکان میں نے آکھ اللہ دی پاک بارگائچ انتہ ربوں کا جلی وانا عبد قضلیل جس لئے اللہ دی پاک بارگائچ جواب پیش کی تھا اللہ نے اتنا زیادہ جواب پسند آیا دس کنہ زیادہ رتبہ جبریل دا ہور بلاند ہو گیا جتنے فریشتیں دیکیا دنواز جبریل پہلے ہی سارے ہم فریشتیں دا سلدار ہاں ویں انتہ سکنہ زیادہ رتبہ ہور بلاند ہو گئی تیرا جواب نہیں جتوا کر تیرا جواب نہیں جبریل تمام فریشتیں دیکیا دینج نہ کھو بلگین جا کھو میرے مولادہ زمانے تی جواب نہیں ہو میرے مولادہ زمانے تی جواب نہیں ہو میرے مولادہ زمانے تی جواب نہیں ہو میرے مولادہ زمانے کی جواب نہیں ہو مرے مولادہ زمانے کے جواب نہیں اے لید باجو دنیا سے کوئی بودھرات نہیں میرے مولادہ زمانے کے جواب نہیں مولادہ زمانے کے جواب نہیں بند پردہ چلی لالیں دھاری کربل ویچ صدقے تھوڑی معرفہ دے چلی لالیں دھاری کربل ویچ لٹھے میان دے وچ پہ گئی رئے شامی لٹھ دے داج کبرا دا ہر بی بی دید رہ گئی اوپی آش مریع کے فوج اپنی کوں ایک حسرت دل ویچ رہ گئی بے حیاد ہے کوئی وانجے آکھے آج غازی کون تنڈی میں بین دی چاہد صدقے 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 آئے 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 جی بسم اللہ ملک بریادہ یہ حق مقان دے ملدہ مولادہ تھوڑی مقان منذور فرمائے سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ بیکھو آدھا داروں چلی لالیں آدھا داری کربل ویچ لٹھای میان دے وچ پہ گئی رئے شامی لٹھ دے داد کو برادہ ہر بے بیڈے دی رہ گئی اوہ پیاش مریع کے فوج اپنی کون ایک حسرت دل ویچ رہ گئی اے بے حیات ہے کوئی وانج آکھے آج غازی کو تینڈی بیڑ دی چا جا در لے استاد محترم دا بڑا برانا باندھے بزرگ حضرات انہ سڑیاں ہو سی یاد اٹنا کوئی بے غیرت بے حیات دی رہ دے بے لے کسے دے باغ نو آگلا دے پھر جیڑے باغج پرندے ہوں دیں تو آڈا مو شا دے ات دی رہ دے بے لے کتاراں بان کے نہیں ٹھول دے جس پاسے مو آ جائے اوڈ وین دے این تے جیڑے چھوٹے پرندے ہوں دے این انہ دا کیا شروں دا ہو سی جڈا نبوی چمن کو بھا لگ گئی صدقے 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 لگے سب بل بل کرلاویں کجھ سجے کھبے اڑ اڑ کے لگے اپنی جان بچا ہائے 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 او جیڑیں بے پر پہنچی اوڈ نا سنگ دے لگیاں ماما جولی پامن ہیں جڈا بھادا سے ایک سجاد کو آیا بیٹھا بدن لئے کرلا مرے صدقے صدقے مرے مرے خورن مرے 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 کربلہ دا میدان چوفیر اُبھا لگی ہوئیے زہرہ دی وڈی دیئے دو میں آساتے رکھے ہوئے نجف دے پاسے موں کی دا ہوئے سیدہ دی رو کے آدین نہیں آگ بوجھ دی تینیاں دیاں دوں ساڑھی کربا بائم دا دے جادوں آوکی بندیئے دیاں تے آندے وال وال پہ یہ آگ بھی دی تینیاں آہ 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 ماں تلیاں مل مال تھاک گیاں نہیں آخ کھولی سجا دے اور ایک سکینہ جان پئیے آخری بانتے دعا مولا تواری مکان منظور فرمائے بڑی مکان ہو گئی صدا عباد راؤ سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ بیکھو جسل چوفیروں اگ لگیے نا خیمیانو تاریخ آدھی انا چار سو اوٹ پتھنا دا بار کے کربلائچ مگوایا اور انا بے غیرتنا سارے آرادہ کی تا جو اتنے پتھر ماروخ ہے میں آتے سیدان دا کوئی بچہ زدانہ باش کے ٹوڑ جائے عداداران شیعہ سنی بھائیاؤ پوری زمہ داری نال میں جملہ پڑھ دا ہوں جسل چوفیروں اگ لگیے حضرت عباس پتر دا نام ہے فضال اور حضرت ایمام حسین سران دی دھی دا نام ہے سکینہ عداداران فضال جلدی نالا ہے قدمت اتلا کے آدھے مقدومہ دعا کر اللہ میں نو موت چھوڑ صدقے صدقے عداداران جسل موت نام آئے سیدان دیڑے کیا دیاں میرے چاچے دی یادگار موتیاں دعا ماں کیوں منگنا ہے شام نہیں منجنا آواز آئیے میں نو غیرت کھا گئیے میں غیرت مند پیودا پتران آواز یہ ہویاں کیاں ریاہ دا فضال سکینہ کو اوندے قدماتے ہتھ لاکے عداداران سے یہ روکیا دے تینڈے باب دا قاتل کیوں جیندائے میرے پیودے لاشتے آکے عداداران سے یہ روکیا دے تینڈے باب دا قاتل کیوں مند پیودے لاشتے آکے اوپے خوروی سارے ہاش مہین نئی دیندہ تانے جا کے راب جانے شمار کون کیا ملدائے میرے پیودے زکا مدفا آگے اللہم صلی اللہ علیہ وحمد اللہ